اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حولی مسوی جشن عید مبائلہ کی سپیشل ٹرانسپیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج چار اگست ہے اور چوبیز زلج اور بد کا دن ہے پر رویگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر اور آفیہ سنگے دو ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کے تمام امن و معمنات مسلم مسلمات جہاں تک ہماری آواز جان رہی ہے جہاں تک ہماری سکرین آپ کی نظروں کے سامنے ہیں سب کو عید مبائلہ کی مبارک بات پیش کریں گے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی مشروع شخصیت علامہ سید فیدہ حسین بخاری صاحب قبلہ آپ کو پرگیر میں خوشان دیتے ہیں گے آپ بھی خدمت پر سلام عرض کریں گے اور روز مبائلہ کی مبارک بات پیش کریں گے و علیکم السلام و رحمت اللہ و بارکاتو میں بھی اپنی طرف سے اور اہل بیر ٹی وی کی طرف سے تمام محترم دیکھنے والوں کی خدمت میں حدیعہ تبریک عرض کرتا ہوں عید مبائلہ کی مناسبت سے جزا کر اللہ قبلہ جزا کر اللہ اور ماظرت چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا نیت جو ہے ہمارا پریگم شروع ہو اور انشاءاللہ اس قرآنی واقعے کو اس قرآنی جو اس کے اندر بے پناہ جو ہے وہ ہمارے لیے نصیحتیں موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کی سب سے بڑھ کے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اس کے اندر عظمت کا وہ واضح اعلان ہے واضح کی طہرت کا اعلان ہے واضح قسمت کا اعلان ہے واضح جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات جو ہے وہ مشقص اس میں کر دی گئے تو قبلہ تو اسے تمہیں دی گفتگی ہوگی آپ کا آغاز کریں گے موبائلہ دراصل کہتے کسی موبائلہ یہ لفظ کہاں سے آیا اس کی اسطلاح کیا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے کیا مانے ہیں تو مباحلہ جو ہے اس کے مانے ہیں کہ اسطلاحی طور پر کہ دو فریق جب وہ کسی بات پر نزا کر رہے ہیں اور ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں تو پھر وہ جب بات نہ بنے دلائل سے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں گرگراتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردیگار جو حق پر نہیں ہے جو جھوٹا ہے اس پر اپنا عذاب بیج اس پر اپنی لانت بیج تو ویسے ابتحال سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جو ہے بحل بروزن احل بحل کا مطلب یہ ہے کہ رہا کر دینا چھوڑ دینا اصل میں جب چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے بکری کا یا گائے کا تو وہ جب اس کو دودھ اپنے ماں کا پینے کے لیے اگر اس کے موں پر وہ جو چھکا سا چار دیتے ہیں تو اگر وہ اس کو اتار دیا جائے تو گویا اس کو رہا کر دیے جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ماں کا دودھ پی سکتا ہے تو وہاں سے یہ رہا کرنے کے معنی جو ہیں یہ لیے گئے ہیں کہ یعنی اللہ پر چھوڑ دینا اللہ پر رہا کر دینا اللہ کیا فیصلے کرتا ہے تو لہٰذا مباحلہ جیسے مناظرہ ہے مناظرہ دو طرفہ گفتگو ہوتی ہے تو مباحلہ جو ہے تو یہ دعا کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو مباحلہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے بعد جب غلبہ اسلام شروع ہوا تو آپ نے اپنی بین القوامی اور عالمی تبلیغ کا آغاز کیا آپ نے روم کے بادشاہ کو ایران کے بادشاہ کو حبشا کے بادشاہ کو جتنے بھی علاقے کے سردار اور بادشاہ تھے ان کو خط لکھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھ پر ایمان لاؤ مسلمان ہو جاؤ تو ایسا ہی ایک خط جو ہے یہ نجران کے عیسائیوں کو بھی لکھا گیا یہ نجران کی جو عبادیاں تقریباً بہتر تہتر گاؤں تھے یہ اے یمن کے سارے اب پہلے تو یہ یمن کا حصہ ہوتے تھے جو ہے نجران سعودی عرب کا شہر ہو گیا تو نجران جو ہیں وہاں پر کرسچن آبادیاں تھی ان کو بھی رسول پاک نے خط لکھا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں مجھ پر ایمان لاؤ اور یا یہ ہے کہ میری مملکت میں رہنا چاہتے ہو تو جزید ہو یا جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ تو اس موقع پر انہوں نے آپس میں گفتگو کی ان کے جو سردار تھے اور پادری تھے اس میں ایک نام سید ہے ایک نام آقب ہے ایک اب الحارسہ ہے ان کا بڑا پادری تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم جا کے تحقیق کرتے ہیں تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ ایک وفد تشکیل دیا اور وفد جو ہے اس میں بتایا جاتا ہے چو سٹھ افراد بھی ستر افراد بھی اور چودہ سے لے کر ستر افراد تک کا یہ وفد تھا یہ جو مدینہ میں آئے ہیں رسول پاک کے بارے میں تحقیق کرنے کے لئے تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں اور مسجد نبی میں ان کو ٹھہرایا گیا ہے اور میں ارس کروں کہ وہاں پر انہوں نے اپنے یعنی مسیحیت کے مطابق جو عبادت کرنا شروع کی تو وہ صحابہ کرام نے منع کرنے کی کوشش کی لیکن رسول پاک نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دونے کے حال پر ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے دو تو لہذا یہ تین دن وہاں رہے ہیں تو تین دن تک انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق مشرق کی طرح مو کر کے یعنی بیت المقدس کی طرف ادھر مو کر کے انہوں نے وہاں نماز ہیں جیسے بھی عبادت کرتے کی تو یہ بہت بڑا نکتہ ہے کہ رسول پاک کو یہ مانتے نہیں تھے رسول پاک کی رسالت کا انکار کر رہے تھے لیکن رسول پاک نے ان کو پوری مذہبی ازادی دی کہ مسجد نبی کی چار دواری کے اندر وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ تو انہوں نے عبادت کی اور آج کا مسلمان جو ہے اگر چھوٹا موٹا کسی کے ساتھ فروعی اختلاع بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مسجد کو دھویا جائے یہاں پر وہاں بھی نماز پڑ گیا ہے یہاں پر مسئل کو شیعہ آگیا ہے یہاں پر کوئی سنی آگیا ہے تو مسجدوں میں جو معاہد ہیں توحید پرست ہیں ان کو نماز پڑھنے کی جاست بھی نہیں تو بہران دن تک ان کے ساتھ گفتگو رہی اور جب ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ چیز کی دعوت دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں آخری نبی ہوں تو مجھ پر ایمان لے کے آؤ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس کے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو انہوں نے کہا کہ جی بتائیں وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہوا کھوڑ کے مریجوں کو ٹھیک نہیں کرتے تھے آپ نے کہا کرتے تھے آپ نے فرمایا وہ بذنی اللہ اللہ کے حکم سے وہ ایسا کرتے تھے وہ اللہ کے بندے تھے اور وہ اللہ کے نبی تھے اللہ کے بیٹے نہیں تھے تو لہذا ان کو یہ کہا گیا آیت ہے قرآن مجید کی سورہ آل امران کی آیت نمبر 50 جس میں کہا گیا ایسیٰ کی مثال آدم کسی ہے اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق کیا پھر اسے حکم دیا تو یہ آیت جو ہے یہ ان کا ایک مدلل اور جواب ہے اس میں علم ہے برہان ہے اس آیت میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ عام طریقوں کے خلاف بغیر باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ماں فوق البشر حضرت عیسیٰ ہیں آدم کی مثال موجود ہے وہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے پھر وہ بھی بشر ہیں اور خلق مخلوق ہیں عیسائیوں کے دلیل کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کے لیے دو باتیں حضرت عیسیٰ سے بیشتر ہیں موجود ہیں پہلی بات یہ کہ آدم علیہ السلام نہ ماں تھی نہ ان کے باپ تھے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کم مسکم ماں تو موجود تھی دوسری چیز آدم علیہ السلام کسی جاندار سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں جو بے جاند ہیں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت مریم صلی اللہ علیہہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ استدلال اتنا قوی تھا کہ اس سے یہودیوں کا بھی موپند ہوا اور عیسائیوں کے بھی دلیل کا جواب دیا گیا کیونکہ یہودی حضرت مریم پر بہتان لگا رہے تھے کہ بغیر باپ کے بیدا نہیں ہو سکتا اور تم یہ کہاں سے لے آئی ہو بیٹا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ جب ہم آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو ہم بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دے تو لہٰذا اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو جب یہتنی بڑی دلیل آ گئی اور ان کو بتا دیئے گیا لیکن اس کے باوجید وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو اس موقع پر رسول پاک کو وہی نازل ہوئی اور آیت نمبر 61 ہے جس میں سورہ علی مران کہا گیا فمنحاج جکفیہ من بعد ماجاک من العلم فَقُلْ تَعَلُوْ نَدْوَا بَنَانَا فَعَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا منِسَاءَكُمْ وَعَنْفُسَنَا وَعَنْفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَحِلْ فَنَا اللَّانَةَ اللَّهِ الْقَاذِبِينَ فرمایا کہ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ آؤ اب ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے خواتین کو بلاتے ہیں تم اپنے خواتین کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ پھر کیا کریں سُمَّنَبْتَحِلْ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کرتے ہیں وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ الْقَاذِبِينَ اور اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر قرار دیں گے تو عزیزہ نگرامی یہ آیت آئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مباہلے کے لیے انہوں نے جگہا ایک دن کا آمیں محلت دیں محلت دی گئی اور جب مباہلے کے لیے وقت مؤین ہوا تو رسول پاک نے کن ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا یہاں پر بیوی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک نے جب مباہلے کے لیے جانے لگے تو پنجتنے پاک پر چادر اپنے ڈالی اور فرمایا اللہمہ ہاولائے اہل بیتی اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت تو قرآن مجید نے تو فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو بیٹوں کی جگہ پر رسول پاک نے اپنے نواس حسن اور حسین کو لیا اور نسانہ کی جگہ پر جناب سیدہ کونین کو لیا اور انفسانہ کی جگہ پر مولا کائنات علی علیہ السلام کو لیا تو لہٰذا یہ نفوس قدسیہ یہ پنجتنے پاک اس شان سے مباحلے کی طرف گئے سبحان اللہ جب ان کو جی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب مکمل کیجئے مکمل کیجئے اسلام علیکم مکمل کیجئے علیہ السلام ورحمت اللہ جناب مکمل کیجئے آقا پھر میں زدی ساتھ پڑھوں گا مکمل کیجئے تو اس سے پہلے وہ جنجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے اپس میں میٹن کی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسلمانوں کے پیغمبر کل لاؤ لشکر کے ساتھ آتے ہیں اپنے اصحاب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آتے ہیں تو ہم موبائلہ کر لیں گے لیکن اگر یہ اپنے خاص عزیزوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آتے ہیں تو پھر ہم ان سے موبائلہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اپنی نبوت کا اتنا قطعی یقین ہوگا کہ کوئی بھی شخص اپنے اہل خانہ کو اپنی اولاد کو مارز خطر یعنی خطرے میں نہیں جونگتا تو لہذا اگر وہ آئے اپنے خاندان کے ساتھ تو پھر موبائلہ نہیں کریں گے تو جب ان حسین کو آتے دیکھا انہوں نے اور رسول پاک نے فرمایا تھا کہ وہ دو درختوں کے پاس جگہ صفائی کی جائے اور وہاں پر ایک چادت آنی گئی رسول پاک کے لئے خیمہ وہاں پر عمادہ کیا گیا اور جب یہ حسینیہ اس انقاء سے آ رہی تھی تاریخیں بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو رسول پاک نے اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا حضرت امام حسن کو اپنی انگلی قصہ لگایا ہوا تھا اور رسول پاک کے پیچھے تو گویا اس شان سے آ رہے تھے کہ جنت کے جوانوں کے سردار آگے آگے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت رسول کریم امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے قسمت قبرہ چلی آ رہی ہیں ان کے پیچھے مولاکانا سبحان اللہ گویا کے امامت اور نبوت کے حجابوں میں قسمت قبرہ تشریف لا رہی ہیں سبحان اللہ جب انہوں نے دیکھا اب الحارسہ نے ان کے سائیوں کے پادری نے تو جب اس نے پوچھا یہ کون آ رہے ہیں تو ابو رافع نے بتایا کہ یہ پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں جو آگے آگے چل رہے ہیں خود پیغمبر اسلام ہیں اور ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ ہیں اور مولا کائنات ہیں تو انہوں نے اس وقت دے کر کہا خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ سے کہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے اور اس نے اپنے وقت سبحان اللہ ان سے مباحلہ نہ کرنا ورنہ ہمارا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت تک کوئی عیسائی نہ بچے گا اور خود رسول پاک نے بھی خرمایا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں دعا کروں گا اور باقی پنچن پاک کے افراد سے کہا کہ آپ آمین کہنا اور فرمایا رسول پاک نے اگر یہ میں دعا کر دیتا اور یہ آمین کہتے تو پھر انہی کو اسی وقت آگ اپنی جو لپیٹ میں لے لیتی اور تک ایک مسیح زمین پر نہ رہتا سبحان اللہ قبلہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بہت ہی اندہ تاریخی حقائق کے ساتھ قرآن کی آیات کی روشنی میں اور جو ہے علم کلام کی روشنی میں علم منطق کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو ایک عقلی دلائل کے ساتھ آپ نے آگے پڑھائے ہیں اور لوگوں کے اوپر یہ کہ اسلام میں اچھا سوچنا ہوں کے بلا کہ اتنا بڑا واقعہ اسلام کے داموں میں موجود ہے کہ اسلام کی عظیم الشان عظمت کا واقعہ مگر صرف علم اللہ علم السلام کی دشمنی میں اس کو چھپائے جاتا ہے یہ بھی کسیوں کے علاوہ بعض زنگاہ پر بڑے معذرت کے ساتھ پوچھیں کہ دوسرے بچوں سے کہ عید موبائلہ کیا ہے تو وہ بالکل انجان ہوتے ہیں اس میں ان کا قصور نہیں ہے ان کو ان تمام چیزوں سے نہ عشنا رکھا جاتا ہے مگر اگر اس کی برکت کی جانب دیکھا جائے اس کی عظمت کی جانب دیکھا جائے تو یہ یہ ایک تاریخ ساز واقعہ اسلام کی پوری تمام مذہب کی اوپر حقانیت کا ہم علیہ السلام اسلام آباد سے مولانا رضا حسین زہنی صاحب بھی چھوڑ گئے خبرہ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے آپ بھی شدمت اسلام بھی عرض کریں گے اور اید موبائلہ کی مبارک بات دیتے شکریہ آپ کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مولانا فدہ حسین بخاری صاحب کی خدمت میں سلام اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام جزاک اللہ جزاک اللہ ابھی ابھی انہوں نے آئے موبائلہ کو جو ہے مپیش کیا جس کے اندر جمع کے جو ہے وہ قبلہ سیغیت ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جو ہے وہ خواتین کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں ہم یا دیکھتے ہیں کہ اس میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ وسلم صرف جناب فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ وسلم کو آپ لے کر گئے حالانکہ آئیت میں جمع کسی نہیں ہیں ان کو اوپن فری ہینڈ کیوں دیا کہ تم جتنے چاہو لے کر آؤ وگر یہاں سے صرف ان کو جن کو جو اہل قصہ ہیں صرف ان کو لے کر گئے حالانکہ حرم کے اندر ہی ازواجِ متحرات کافی موجود تھی اور بھی لوگ تھے جو کہ بڑے وائزد باشرف تھے مگر یہاں پر ایک جس کو کہتے ہیں ایک ایک حلقہ کیوں لگ گیا ایک صاحبان اس وقت سے اور لوگوں کو جنہ کیوں کر دیا گیا حالانکہ جمع کا سیغہ بھی تھا مگر لے کر گئے مفرد اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد آپ نے جو بات کی ہے اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ متفقہ علیہ تمام مفسرین یعنی اہل سنت کی مفسرین ہوں یا ہماری طرف سے کوئی مفسرین ہوں کہ سب نے متفقہ علیہ یہ لکھا کہ فقط جانے والے یہ پنچتن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ مولا علی علیہ السلام بی بی سیدہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام جمع کا سیغہ استعمال ہو رہا ہے اور فقط بی بی سیدہ جا رہی ہیں نساء آنا و نساء آکو اور نساء آنا میں جو ہماری خواتین اس میں صرف بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لکھا رہی ہیں یہ سب نے لکھا اللہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ باقی خواتین جو آپ نے کہا کہ جو باعظمت بھی تھی اسے بی بی امام حسن مثلا بہت ساری خواتین تھی جو بہت باعظمت اور بڑا زبردست کردار ان کا تھا سوال یہ ہے کہ وہ خود سے تشریف نہیں لائیں یا ان کو روک دیا گیا اگر وہ خود سے تشریف نہیں لائیں تو یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی اتنا بڑا ایک مباہلہ ہونے جا رہے جس میں فتح اسلام چھپی ہوئی ہے اسلام کا اتنا بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ اسلام ورسز کرسچینٹی اور ایک مباہلہ ہو رہا ہے اور اس میں اگر وہ یہ کہا جائے کہ وہ خود سے جانا انہوں نے پسند نہیں کیا تو یہ تو بات سمجھ سے باہر ہوگی دوسری بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو آنے نہیں دیا گیا تو جس نے آنے نہیں دیا گیا وہی وہ خدا ہے جس نے حکم دیا کہ آپ مباہلہ کیجئے کوئی بھی اگر خاتون جنت کے برابر ہوتا تو وہ ان کے برابر چلے جاتے امام حسین کے برابر امام حسن امام حسن امام حسین جیسے وہ چلے گئے رسول اللہ جیسے مولا علی علیہ السلام انفسنا و انفسکم تم اپنے جیسوں کو لاؤ ہمارے لوگ کہہ دے ہیں اپنی جان کو لاؤ خود انفسنا و انفسکم اپنے جیسوں کو لے کے آؤ اب بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ کون گیا یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ اگر کسی کو انفسنا و انفسکم علیہ وسلم کے ساتھ ان جیسے تو فقط مولا علی کوئی اللہ اور کوئی نہیں ہے اگر ہے کوئی تو نام سامنے لے کے آئے کسی کا مقام چاہے جتنا چاہے ہو جائے لیکن اگر نفس رسول ہیں تو مولا علی علیہ السلام تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سب مفسرین نے لکھا کہ فقط یہ گئے تو جو نہیں گئے ان کے بھی نام بتا دیجئے اچھا پھر وجہ کیوں انفسائز ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ہمیں کیونکہ یہ قرآنی واقعہ ہے یہ قرآنی فیصلہ ہے اسمت جو ہے لقیناً یہ جناب عبرہیم علیہ السلام کی دعا اور اس کے اوپر پروردگار کے جواب آنا اور اس میں واضح کر دینا کی گناہگاروں کو اس میں مشامل نہیں کرے گا صرف صاحبان اسمت کے پاس یہ عوضہ آگے باقی رہے گا اور یہ سلسلہ اسمت کے دلیل کے ساتھ آگے بڑھے گا تو اب جن کو یا تو اسمت سمجھ میں نہیں آئی سوال بھی پیدا ہوتا ہے تو اسمت سمجھ میں نہیں آئی اور اگر اسمت سمجھ میں آئی تو پھر صاحبان اسمت کے جو حلقے میں کیوں چودہ سو سال سے انفسائز کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اہل بیت وہ بھی اہل بیت ان کا بھی شمال اہل بیت جب خدا ایک سنسلہ کر دیا انہوں نے مشقص کر دیا کچھ شخصیات کو کہ یہ ہے میری اہل بیت تو اس میں کیوں کیوں اتنی مشقص کیوں رہی اور ان کو بیان کیوں نہیں چاہیے تو چپا تکنے بھائی قرآن نے تو سب کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے آیت اتھیر سامنے ہے بی بی مریم کی اسمت کے تمام مسلمان متفقال ہے اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ معصومہ ہیں کیوں اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَتَحَرَكِ وَسْتَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ یہ ہے مبارکہ ہے نا ایک دفعہ آیا وَتَحَرَكِ آپ کو تاہر قرار دیا خدا ہے نا بی بی مریم کو تو سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بی بی مریم معصومن الخطہ تھی معصومہ تھی صحیح ہے نا اچھا ادھر دو دفعہ آ رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّذَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَيُطَحَرَكُمْ تَطْحِرَا پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جہاں اِنَّمَا يُرِيدُ ہے تو ادھر کیا ہے ادھر خدا کا فیصلہ سامنے آ گیا کہ دیکھیں خدا کے دو ارادے ہوتے ہیں ایک ارادے تشریعی اور ایک ارادے تکویمی ارادے تشریعی یہی ہے جو اللہ تعالی نے شریعت بھیجی یہ جو خدا نے کہا نا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّذَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آحل البیت آپ سے رِجس کو دور رکھا ہے یہ نہیں کہا کہ رِجس آپ سے رِجس کو عَنْكُمُ الرِّجْسَ آحل البیت آپ سے رِجس کو دور رکھا یہ نہیں کہ آپ رِجس سے دور آپ کو رکھ دیا بلکہ رِجس کو آپ سے دور رکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے ارادے تشریعی میں تو خدا نے کب چاہا تھا کہ کوئی بھی شخص گناہ کرے شریعت اسی لیے بھیجی نا کہ بھئی گناہ کوئی نہ کرے تو یہ تو سب کے لیے عمومی ہے کہ کوئی بھی شخص گناہ نہ کرے شریعت خدا نے بھیج دی بھئی یہ حرام ہے یہ گناہ یہ نہیں کرنا اس سے دور رہنا ہے تو خدا نے شریعت بھیجی لیکن ادھر جو یہ کہا کہ گناہوں کو رِجس کو اہلِ بیت سے دور رکھا ہے ادھر توجہ کی ضرورت ہے ادھر خدا نے یہ بتانا چاہے کہ ان کا مقام و منزلت سمجھو یہ وہ ہیں کہ جو اتنے پاک ہیں جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ ارادہ تکیونی خدا ہے ہمیشہ سے ان ناما یورید کبھی بھی خدا کا ارادہ یہ نہیں تھا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مثلا شروع میں ارادہ کچھ اور تھا بعد میں ارادہ یہ ہوا تو انما جہاں آ گیا تو اس سے بات واضح ہو گی کہ خدا کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا پس جب سے اہلِ بیت تھے اس وقت سے یہ تاہر ہیں اس وقت سے یہ پاک ہیں اس وقت سے رِجس کو ان سے دور رکھا گیا رِجس کو دور رکھا گیا یعنی یہ جو شخص بھی یا جو چیز بھی ان سے دور ہے وہ رِجس ہے اور جو بھی ان سے جتنا نزدیک ہے وہ اتنا تاہر ہیں جس طرح سبحانداللہ بہت خوش طرح جس طرح جس طرح ایک آئے مبارک آپ کے پیش خدمت دیکھئے بسم اللہ کہ وہ جو وَيُذَكِّهِمْ سورہ جمعہ کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں وَالَّذِي بَعَتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَتُّ عَلَهِمْ آیَاتِهِ وَيُذَكِّهِمْ رسول اللہ پاک کرتے ہیں پاک بھی کرتے ہیں صحیح ہے نا وَيُذَكِّهِمْ تم لوگ ان لوگوں کو سب کو پاک کرتے ہیں تو یہ اہلِ بیعت علیہ وسلم جو وارثِ رسولِ پیامبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ پاک کرتے ہیں اتنے پاک ہیں کہ یہ پاک کرتے ہیں ان سے جو نزدیک ہو گیا وہ اتنا ہی پاک ہوتا چلا گیا ایمان اتنا ہی قوی اور قوی تر ہوتا گیا جو ان سے دور ہوتا گیا اور ایک بہدائی کے خدا کی بارگاہ سے بھی دور اور خدا سے دور ہوا تو وہ کافر ہو گیا اور وہ خود رجز اینِ مطلق خود 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 وہ رجز ہو گیا خود وہ نجاست ہو گئی اس پہ پانی ڈالیں آبِ مطلق ڈالیں وہ پاک نہیں ہوگا وہ نجاست ہے تو وہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو اہلِ بیعت سے نزدیک جتنا ہوگا وہ پاک ہوتا چلا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آپ آگے دیکھ لیجئے کہ خدا نے اب اہلِ بیعت کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی کہ جناب ٹھیک ہے اب یہ تو بات تیہ ہو گئی کہ یہ ارادہ تکوینی ہے خداون تھا کہ یہ اہلِ بیعت رہِ مجھے سلام جب سے ہیں جب تک رہیں گے قیامت تک یہ اسی طریقے سے پاک و تاہر ہمیشہ ان کا وجود مبارک اسی طرح ہے پاک و تاہر اب اگر کسی اور کو شامل ہونا ہے تو پھر معصومن الخطا آپ لے کے ہیں اور دلیل سے بات کریں قرآن کی آیاء مبارکہ لائے رسول کی حدیث لے کے ہیں ہم بھی ان کو سلام کریں گے اہلِ بیعت میں شامل ہیں پہلی شرط ہے کہ معصومن الخطا ہونا معصومن الخطا ہونے کے لیے اگر آپ کہہ دیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ازواج رسول بھی شامل ہیں مولانا نے اس کی طرف توجہ فرمائی تھی کہ بی بی ام سلمہ نے جب یہ کہا تھا کہ میں بھی کیا ان میں سے شامل ہو سکتی ہوں مثلا خیر پہو رسول نے کیا فرمایا تھا انہ کی تم خیر پر ہو انہ کی علا خیر لیکن خیر پر ہونے کے باوجود تم اہلِ بیعت میں سے نہیں ہو سکتی اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مثال کے طور پر باقی ازواج رسول مثلا شامل تھی تو آپ آ جائیے آج اگر بات قرآن سے ہو تو ہم تو یہ چاہتے ہیں بھائی کہ بعد اگر ہو بھی رہی ہے تو قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن سے ہی ہو سورہ تحریم کے اندر آپ چلے جائیے سرسٹھوہ نمبر سورہ ہے آئے نمبر تین سے میرے خیال میں یہ شروع ہوتا ہے اور آپ دیکھ سجئے کہ اس کے اندر جو واضح طور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں آ گیا تھا کہ ان تتوبا الاللہ وقد سغت قلوبکما کہ جب کوئی راز کی بات ان کو رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ کسی سے یہ مت کرنا اور انہوں نے وہ راز فاش کر دیا تھا تو تتوبا تصنیہ کا سیغہ ہے دو ازواج تھی جنہوں نے راز فاش کیا اور خدا نے کہا یہ گناہ ہے اس لئے حکم دیا کہ تمہارے لئے بہتر ہی ہے کہ تم توبا کر لو ان تتوبا الاللہ فقد سغت قلوبکما تو جس کو توبا کا حکم دیا جاتا ہے وہ گناہ کرنے کے بعد ہی توبا ہوتی ہے نا تو ان کو جب یہ کہا گیا وہ پور ہے آپ آئے مبارک اگر پڑھیں تو آپ کو سامنے آجیں کسی سلطی مفسر نے کسی شیعہ مفسر نے اس کے علاوہ اور کچھ نے لکھا کہ وہ دو ازواج رسول ان تتوبا تتوبا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں وہ دو کون تھی وہ اہل سلط مفسرین نے لکھا ہے ٹھیک ہے تو آپ اہل بیعت کے اندر شامل نہ کریں بھائی یہ تو زیادتی والی بات ٹھیک ہے میں توبا ہوں آپ بے شک بے شک اور پھر یہ بھی ہے ایک بات آپ کو اور کر دوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان مباہلہ میں اور دیگر مقامات کے اوپر کیا صحیح مسلم کے اندر کیا درر منصور کے اندر جلال الدین سیوتی نے یا پھر مثلا مثال کے طور کے اوپر یہ آپ کے مشکات شریف کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ اللہمہ ہاولائے اہل بیعتی علیین و فاطمہ والحسن والحسین کیا نہیں ہے کیا مستدرک کے اندر بھی حاکم انشہ پوری نے یہ نہیں لکھا کہ رسول اللہ نے یہ پر بایا تھا کہ یا اللہ گواہ رہنا اللہمہ ہاولائے اہل بیعتی یا اللہ دیکھ لیں علی فاطمہ حسن و حسین ہے تو بہت کچھ ہمارا احتجاج یہی تو ہے کہ اس کو بیعت کہہ جائے ہم اور کیا کہہ رہے ہیں تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو لکھا اس کو بیعت کر دیں اس کو لکھا نہ رہے اندخالی سیہائی کے اوپر سفید ورخ پر سیہائی پر ایمان دانے حکم تھا تو ایمان لے کر آئے ہیں اللہمہ بخالی صاحب بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیعت کہہ دیں تھوڑی سی بات بلاتے ہیں کہ جس طرح سے قبلہ نے بھی ابھی عزمت اہلہ بیعت علیہ السلام کو اور موبائلہ کے ساتھ اس کو جو ہے بات کو آگے بڑھائی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا اور مزید اضافہ ہوں کہ اس حوالے سے مزید اور آپ کیا کہیں گے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ عزمت اہلہ بیعت علیہ السلام بالکل واضح اور جو ہے وہ اس کے اوپر عزمت کی مہر سب کر دی گئی ہے موبائلہ کی تو موبائلہ اور عزمت اہلہ بیعت علیہ السلام کا جو رابطہ ہے اس کے اوپر میں چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ اس کے اندر اپنی آؤٹ پر بھی تھوڑی شاول کریں قبلہ جی بہت شکریہ چونکہ آیاء کریمہ یہ کہہ رہی ہے فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ ہم قرار دیں جوٹھوں پر اللہ کی لانت اس میں آیا ہے نَجْعَل نَجْعَلْ نَجْعَلْ قرار دیں نَبْتَهِلْ پہلے ہے نَبْتَهِلْ ہم مباحلہ کریں اللہ کی بارگم دعا کریں پھر اس کا نتیجہ ہے لانت کہ مباحلے کے نتیجے میں اللہ کی لانت کا مرحلہ آئے گا یہ نہیں فرمایا نَبْتَهِلْ عَنْيَجْعَلْ یعنی اللہ سے دعا کریں کہ وہ لانت بھیجے یہ نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا ہم مباحلہ کریں گے دعا کریں گے تو اس کا آٹومیٹک نتیجہ جو یہ ہو جائے گا کہ پھر جھوٹوں پر اللہ کی لانت آ جائے گی دوسرے لفظوں میں لانت کا سوال نہیں ہو رہا بلکہ مباحلے کے بعد لانت کے خود بخود وقوع اور قرار پانے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ سوال میں قبولیت کا سوال پیدا ہوتا ہے لیکن نَجْعَلْ میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا اس سے دائی اسلام کے مرتبہ ایکان و اتمنان کا اندازہ ہوتا ہے اللہ القاذبین یعنی جھوٹوں پر لانت تو آپ نے کہا کہ باقیوں کے کیوں نہیں لے کر گئے باقیوں کو اس لیے نہیں لے کر گئے اگرچہ آیت کے سیگے سارے جمع کے ہیں اور ان میں گجیش ہے تین سے زیادہ لوگوں کی گجیش ہے لیکن ابنانا کی جگہ پر بیٹوں کی جگہ پر حسن اور حسین گئے نسانا کی جگہ پر بی بی دو عالم گئیں اور انفوسنا کی جگہ پر مولا کائنات علیلہ السلام گئے یہاں پر تفسیر کشاف کے جو علامہ ہیں زمک شریف وہ کہتے ہیں کہ چونکہ علی اور فاطمہ کی کوئی مثل اور نظیر نہ تھی اس لیے وہ سبحان اللہ اکتفاہ کر لیا گیا چونکہ نہ علی کی کوئی نظیر نہ فاطمہ کی کوئی نظیر سبحان اللہ چونکہ حسن کی نظیر حسین تھے تو اس لیے دونوں بیٹوں کو لایا گیا تو لہٰذا اگر کوئی اگر کوئی صدیق علی کے لیول کا ہوتا اور اگر کوئی صدیقہ فاطمہ زہرہ کے لیول کی ہوتی تو سبحان اللہ سلامت رہیں یہ تو بعد میں لوگا نے کسی کو صدیق اکبر کہہ دیا کسی کو صدیقہ کہہ دیا لیکن قرآن کے میار صداقت پر وہ لوگ اتر سکتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا ہو چونکہ یہاں آنی ہے لانت یہاں آنا ہے آزا بلکو سٹریٹ آج جن کا میار صداقت رسول پاک کی میار صداقت جیسا تو لہذا وہ جہاں کوئی معصوم ہستیاں ہی آ سکتی ہے تو لہذا اگرچہ نساء کے معنی خواتین لیا جاتے ہے لیکن تفسیروں میں ہے کہ جہاں پر ابنا آنا کے ساتھ نساء آ جائے تو وہاں نساء بیٹیوں کے معنی میں ہوتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں جہاں پر قصہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کے فیرعون بچے زبا کرتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا یو زبہو نا بنائکم یستہیون نساء یعنی وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کرتا تھا تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا تو یہاں نساء نا کا مطلب بیٹیاں ہیں کہ یعنی ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تو لہٰذا اس میار اور اس منزلت کی کوئی اور ہی نہیں جس کو رسول پاک لے کر آتے جی اچھا یہاں پر یہاں پر جب پنجتن کو لے کر گئے مبائلہ ہوا انہوں نے وہ صورتیں دیکھی کہ اگر انشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جنگہ چھوڑ دیں گے وہ ہٹ گئے اور جو ہے وہ مبائلہ جو ہے وہ حساب سے نہیں ہو سکا یہ کیا اس وقت کسی کو تاریخ میں ملتا ہے کسی کو تکلیف ہوئی ہو کسی نے رسول اللہ سے پوچھا ہو کہ جی آپ ہم کو نہیں لے گئے رسول اللہ ہماری بھی فلانی جنگوں میں فلان غزوات میں فلان جنگ آپ پر ہماری بڑی خدمات ہیں کیا تاریخ میں ایسے کچھ نام بہاری ساتھ پیش کی جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ میں چاہتی ان سے اس وار میں کہ سب کو اپنی اوقات کا پتہ تھا اس لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیوں نہیں ساتھ لے کر جا رہے لہذا بی بی آئی شاہ جیسے میں نے روایت پیش کی کہ رسول پاک نے جب ان چاروں ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا تو سب سے پہلے ایک آلی آبا جو ہے ان کے اوپر ڈالی اور کہا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت اور اس پر تو حضرت ساتھ ابن ابی وقاس جو ہیں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کو اشرا میں بھی شامل کیا جاتا ہے تو اس کو جب معاویہ ابن ابو صفیان نے کہا کہ علی پر سب شتم کیوں نہیں کرتے تم تو اس نے کہا میں کیسے کروں علی تو وہ ہیں جن میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں تین کا انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر ان میں ہمیں مل جائے تو اس دن ہماری خواہش تھی لیکن رسول پاک نے خیبر کے دن حضرت علی کو دیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں جنگ تبو کے موقع پر رسول پاک نے فرمایا یا علی انت من نی بمن ذلات حارون من موسی ایلی تیری نسبت وہی ہے جو حارون کی موسی رسول پاک نے مباحلہ کے لیے علی کا انتخاب کیا اور اپنے بچوں کا تو لہٰذا یہ خواہشیں تو ہو سکتی ہیں لیکن ظاہر میدان عمل میں کہ جہاں پر وہاں پر عیسائی تھے اور وہاں پر وہ لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پچاس سال کی عبادتیں ہم بڑے پادری ہیں اللہ کی عبادتیں کھتے ہیں عجز کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عموما ایسی جگہوں پر اپنے نام لکھوانے وہ لوگ نہیں آئے جن کے بازی میں کبھی اسلام لانے سے پہلے انہوں کو اپنا ماضی مال ہوگا انہوں سوچا یہاں تو آگ نازل ہو جائے گی تو شاید اس حوالے سے کچھ ساب نہیں آیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی اگر صاحب یہاں پر اختیار کس کو بلانے کا قرآن میں جو اختیار دیا گیا ہے رسول فقل آپ نے کہنا رسول پاک سے کہا جا رہا رسول پاک نے لانا ہے کہ ہم بیٹے لاتے تم اپنے بیٹے لاؤ تو رسول پاک اپنے بیٹے لے کے چلے گئے ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے تم اپنی بیٹی کو لے چلے گئے تو ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ جو رسول پاک کے نسبت بن منزلہ نفس پی دو مرتبہ خوبت اور برادری مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی دونوں مرتبہ رسول پاک نے اپنا بھائی بنایا اور کہا یا علی انت آخی فی دنیا والاخرہ اور آخرت میں بھی بھائی جب کوئی بھائی بنتا ہے تو بھائی میں مساوات اور برابری ہوتی ہے اور صحابہ کرام تو رسول باقی نوکر ہیں خادم ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں اور باقیوں کو تو بھائی بھائی بنایا لیکن حضرت علی سے کہا کہ تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو لہٰذا بھائی کا سٹیٹس برابر کا ہوتا ہے اور فرمایا کہ اولونا محمد ہم سب کے سب محمد ہیں اور جب فرما دیا کہ صرف نبی نہیں تم باقی تمام صفات میں تم میرے ہمپلہ ہو تو لہذا حضرت علی جو سلام سلام اطلاع تو اسی تیر فخر دیر راضی کہتے ہیں ایک ہمارے شیعہ علم الدین کا حوالہ دے کر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ انہوں نے اس سے یہ استضلال کیا کہ چونکہ رسول پاک جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں تو چونکہ حضرت علی نفس پہ امبر ہیں تو اس طرح سے حضرت علی بھی تمام انبیاء سے سوائے مولا حضرت رسول کریم کے علاوہ باقی سب انبیاء سے سب سے برطر ہیں اور سب اللہ سب سب اللہ سب اللہ سب اللہ 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 جو ابراہیم کی خلط دیکھنا چاہتا ہے جو موسیٰ کا حیبت دیکھنا چاہتا ہے جو عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے حل ینظر الہ علی ابن ابی طالب سب اللہ علی تو تمام انبیاء کی صفات کا خلاصہ ہے تو لہذا کہاں وہ جو بتیس سال کی عمر میں مسلمان ہوا تو چالیس سال کی عمر میں مسلمان ہوا حی 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 تو لہذا علی تو وہ یعنی وہ چہرہ جس پر اللہ کا کرم ہے کہ جو ایک لہذا یہ بھی سی بت سامنے نہیں جھکا آئے تو دنیا میں خانہ کعبہ میں اور جائے تو دنیا میں محجز سے آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے بیتے ممبر پر یا علی مولا سو گئے یا علی سبحان بند کر ارے ابھی سو کے جاگے بھی نہ تھے کہ مرض یہ جزدان بن سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ سلامت رحم اللہ زندگی عطا کرے آپ کو صحیح بے سلامت دیں بہت خوبصورت طریقے سے مدعی اعلی بیعت بیان فرمائی آپ نے قبلہ زیادی صاحب بہت خوبصورت مفتر مبائلہ اور واقع حدیث کے رفت کو اجاگر فرمائیں حدیث ایک حدیث ایک بیان نہیں ہوتی حدیث ایک ایک بیان نہیں ہوتی اس کو بھی چھوائی جاتا ہے اس کا اور مبائلہ کا نام بیان کرے قبلہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مولانا نے بہت خوبصورت انداز کے اندر سب کچھ تمام افائین یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں یہ تخدیر ہو یہ تخدیر کی بات ہو حدیث کی بات ہو این اسلام قرآن ی جاننے بھی چاہیے یا آن بد کر تھوڑی پڑھ اس کو اس کے اوپر حدیث کے سام اور بات اس کا رب گزارش یہ ہے کہ احادیث تک کو چھپایا گیا اور احادیث کو ہی جب چھپا لیا گیا تو آگے وہ چلتے گئے اور قرآن کی بہت ساری آیات کو بھی چھپایا گیا اور جان بوجھ کے چھپایا گیا حتی کہ میں نے سورہ تحرین کی چند آیات آپ کے سامنے تیش کی تھی وہ بھی کسی نے نہیں پڑی اگر آپ سورہ تحرین کی مثال کے طور پر کسی کی تفسیر اہل سنت کی سعودیہ کی اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیجئے تو تاریخ تاریخ المصری نام ان کا ہے غالباً وہ ان کا کافی سوشل میڈیا کے اپر آئے انہوں نے ابھی غدیر کے حوالے سے یہ بات کہ دیکھئے کہ ایک لاکھ سے زیادہ سوہ لاکھ کا مجمع تھا جس کے اندر اس کے اور روایت نقل کرنے والے ایک سو چوبیس اصحاب رسول رہے ہیں اور تمام کتوب اہل سنت کی جو کتوب احادیث ہیں اس کے اندر بزرگ ترین رہابی جیسے بزرگ ترین محدثین نے اس کو موتبر کا اور تواتر کے ساتھ ان کو نقل ہوئی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ افسوس کی بات یہ کہ ایک انسان جو بڑا اہل سنت میں سے کوئی ہو بتا اس کو مباہلے کا نہیں بتا اس کو آئے تظہیر کا نہیں بتا یہ آیات اس سے چھپائی گئی یا جان بوچ کے اس کو بتائی نہیں گئی آخر یہ تو قرآن تو سب کا ہے اسلام سب کا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار وہی ہیں اس کے ذمہ جو جان بوچ کے چھپا ہیں اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو اس کی مختلف توجہات دینی شروع کر دیتے ہیں کہ جنا مثال کے طور پر مولا کہا تو کہا کہ جی مولا کا تو مطلب دوست ہے حالانکہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا اللہ تو اولا بے انفسکم نہیں کہا تھا اللہ تو اولا بے کم من انفسکم کیا میں تمہارے سے تمہاری جانوں سے زیادہ کیا اولیت نہیں رکھتا تم لوگوں کے اوپر تو مولا کا مانے تو واضح ہو چکا تھا اس کے اندر لیکن پھر بھی اب ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہی عید موبائلہ جو ہم منا رہے ہیں یہ جو آئے موبائلہ ہے کیا اس سے واضح ترین کوئی دلیل قیامت تک کے لیے اہل بیعت کی عظمت عظمت و طہارت و عظمت کے لیے کوئی ہے کوئی آیت تبارکہ کہ جس کے اندر واضح طور کے اوپر یہ ہو جیسے مولانا بھی ابھی فرما رہتے ہیں کہ سب یہ مانتے ہیں کہ فقط یہی ہستیاں آئی ہیں اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جس طرح فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعَابْنَا وَأَبْنَاوْكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ وَنَجْعَلْ لَانَتِ اللَّهِ الْقَادَمِي سُمَّا نَبْتَحِلْ کے اندر آپ دیکھ لیجئے نبْتَحِلْ کے بعد نَجْعَلْ والی بات جو مولانا فرما رہے تھے جعالا جعال نجعل یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم دعا کریں گے سُمَّا نَبْتَحِلْ ہم بدعا کرتے ہیں اور پھر اللہ دعا ہماری قبول کرے اور ان پر لانت بھیج دے یجعل نہیں کا نجعل کا جعال کا کیا مطلب ہے وجود میں لے آنا جعالا وجود میں ایک چیز اس کا وجود نہیں ہے اس کو وجود میں لے آنا یعنی اس کا مطلب ہے اہلِ بیت کی عظمت یہ ہے کہ وہ اس میار پر ہیں ان کی عظمت کہ جو ان کے زبان مبارک سے کلمات نکل گئے اگر کسی کو دعا دی اگر کسی کو بدعا دی تو وہ آئندہ کی خبر بن جاتی ہے بلکل صحیح نجعل لانت اللہ علی القاذبین اس کا مفہوم یہ ہے تو وہ ان کی عظمت سامنے سب کچھ بلکل صحیح بلکل صحیح تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس والس پر معذرت چاہتے ہیں تو اس کے باب اس کے باوجود میں نے عرض کیا کہ اگر اس کے باوجود اگر انکار کر دیا جائے تو کیا انسان واقع ہے نا سوچنے کا مقام ہے کہ یہ اہلِ بیتِ ادھار جن کا مقام خدا نے بارہا قرآن میں اجاگر کیا احادیثِ پیمبر میں جو کہ متفقہ لے تمام کتبے آئیتِ مبائلہ کے حوالے سے کچھ آئیمہ کے فرامین کچھ اس طرح سے کچھ اگر آپ کس وقت فیلفتی ذہن میں آ جائیں تو وہ ہم ایسا شیعر فرمائیں مبائلہ کے حوالے سے کئی استددال پہیس کیا دیکھیں آئیم آئیم مبائلہ کے علاوہ یہی جو غدیر والا جو مسئلہ تھا کہ جب حضرتِ ظہرہ صلی اللہ علیہ جب تشریف لے کے گئی ہیں دربار میں تو انہوں نے کیا فرمایا تھا انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ غدیر کے بعد تم لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں رہ گئی کہ اس کے بعد بھی تم لوگ کے پاس کوئی حجت ہے کہ غدیر جب ہو چکا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ آئے مباہلہ کے اندر بھی آئے مباہلہ کے اندر فقط جب یہ ہستیاں جا رہی ہیں فقط اہلِ بیت علیہ السلام میں اگر یہ پانچ جا رہے ہیں اور کوئی نہیں جا رہا اور پھر بعد ہے فَقُلْ تَعَالُوْ نَدْعُوْ عَبْنَانَ وَعَبْنَاؤْكُوْ تو جب ان کو یہ نَدْعُوْ والی بات آگئی ہے کہ رسول نے بلانا ہے تو اگر آئیمہ معصومین علیہ السلام کی ہم ایک ہزار روایات بھی سامنے اگر نہیں ہیں جس نے نہیں ماننا وہ تو نہیں مانے گا لیکن اس نَدْعُوْ کو ہی دیکھ لے کہ رسول کو حکم دیا گیا کہ ان کو بلاؤ تو جب ان کو بلاؤ تو رسول حکم عدولی تو کر نہیں سکتے میرے بھائی جو خدا کا حکم ہے وہ رسول کیسے ہیں کہ اگر وہ حکم عدولی کر دیں اس کا مطلب ہے کہ رسول جو حکم کے پابند ہیں اور ان کو جب حکم دیا جا رہا ہے نَدْعُوْ آپ بلائیں ہم بلائیں گے ہم نَدْعُوْ جب آپ یہ کہ وَقُلْتَعَالُ نَدْعُوْ دَعْوَتْ دے ان کو کیا ہم بلاتے ہیں تو پھر رسول تو وہی بلائیں گے نَا جس کو اللہ نے حکم دیا ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے تو اگر ہم ہم ہزار روایات کہ درست نہیں ہے ملسطان یا صحیح نہیں ہے تو وہ آپ روایات کو کہہ سکتے ہیں لیکن قرآن سے کیسے آپ انکار کریں گے قرآن سے تو انکار کیا جا رہا ہے مگر چودہ سال سے اس کو یہ کہہ کر کے اس کی انٹرپریشن کو جو ہے وہ ایک طرح سے انکار ہی کیا جا رہا ہے ورنہ یہ صرف آج ہم نہ منا رہے ہوتے یہ سب منا رہے ہوتے اس کی واضح دلیل یہ ہے ہم صرف ہم نے ابھی چار دن چی دن پہلے بہت معذرت کے ساتھ مباہلہ کا کسی نے انکار نہیں کیا مباہلہ کا کسی شخص نے انکار نہیں کیا انکار تو انکار تو غدیر انکار تو غدیر کا بھی نہیں کیا مگر اس کو کہہ دیا کہ وہ وہاں پر جائے وہ دوست بنایا نا تو پھر بات تو وہ حقیقی معنیوں میں انکاری ہو گیا نا اگر اس کا وفوم اور اس کے روح کو ختم کر دیا جائیں اور اس کا میسیس کنسیف نہ کیا جائیں وہ کہا جائے کہ ہاں جی ہوا تھا اس میں جو ہے وہ لوگوں کے حقوق بیانت کیے تھے فالہ کو بھائی بنایا تھا فالہ کو توز بنایا تھا معاملہ ختم کر دیا بات تو یہ ہے اصل تو اس کی روح کے ساتھ اگر اس کو کنسیف کیا جائے تو بات ہے قبلہ علیہ بخاری صاحب پھلکہ ہمارے پر ٹائم محدود ہو گیا اور بیک ٹو بیک لازمشن ہے ہماری اس کے بعد کے ہمارے لائف شوز ہیں وہاں پر مات رکی دی وہ مسیح سامنے زیڑے اور وہ لانت والے مقام تک بات نہیں جا سکی مگر ایک بات پہ ہو گئی جو اہلِ بیت کے سامنے آئے گا اس پر رسول اللہ نے کہا کہ پھر جو ہے وہ بلتوہ کی جائے گی اور آسمانوں سے لانت نازل ہو گی اور یہ ہونا تھا اب وہ لانت کا نہیں جی ایسا ہے کہ میں عرض کروں کہ جیسا آپ نے کہا تھا کہ آپ باقیوں نے آئمہ نے بھی اتجاج کیا اس سے تو میں عرض کروں پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو تقریباً پچاس صحابیوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آئت آئی اور رسول اللہ پاک انہی چاروں ہستیوں کو لے کر گئے تو مباحلے میں صرف ایک پانچتنے پاک کی گئے کوئی اور نہیں تھا اس سلسلے میں سادھ ابن عبیب خاص ان کی رواہ صحیح مسلم جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو بیس پر ہے اور مسند احمد بن حنبل جلد ایک ایک سو پچاسی صفحہ اور المستدرکل لحاکم اس کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو پچاس پر عبداللہ ابن عباس سے ہے اور در منصور نے اس کو نکل کیا ہے جابر ابن عبداللہ انساری سے ہے دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا ہے اسواب النزول صفحہ چہتر پہ ہے اور اسی طرح بدایا ونہایا میں بھی ہے سید ابن توس نے اپنی کتاب سادھ و سعود میں اس کو بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جس نے محمد ابن عباس بن مروان جس نے کتاب لکھی ہے مَا نُزِلَ مِنَ الْقُرْعَانِ فِي النَّبِي وَاَحْلِ بَيْتِهِ یعنی نبی اور اہلِ بیت کی شان میں جو قرآن نازل ہوا اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ پچاس صحابہ نے یہ روایت نازل کی ہے اس میں حسن ابن علی عثمان بن عفان ساد بن عبی وقاض اور تلہہ و زبیر عبدالرحمان بن نوف عبداللہ ابن عبداللہ ابو رعفی جاب بن عبداللہ انساری براہ بن عازب وہ نفس کی جگہ پر لے کے گئے اور یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے بعض قرآنوں میں اردو ترجمہ کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے آؤ ہم اور تم خود بھی آ جاؤ جبکہ آیت میں آ جاؤ کی بات نہیں ہے آیت میں کہا گیا ہے بلانے کی بات ہے نَدَو ہم بلائیں گے یہ نہیں ہے آ جائیں نہیں بلائیں گے محلائے اسلام کو بلایا اور وہ نفس رسول کی منزل پر فائز ہے اور جب شورا کی کمیٹی جو عمر بن خطاب نے چھے آدمیوں کی مقرر کی تھی کہ وہ کسی کو خلیفہ بنائیں تو اس میں مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علیہ السلام نے ان چھے افراد کی کمیٹی جو اس میں کہا تمہیں میں اللہ کی قسم دے کر یہ پوچھتا ہوں کیا میرے علاوہ بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی جان قرار دیا ہے کیا کسی اور کے بیٹوں کو رسول پاک کے بیٹے قرار دیا ہے کیا کسی اور کی زوجہ کو رسول پاک کی بیٹی قرار دیا ہے تو جب سب نے کہا جی نہیں یہ صرف فضائل آب میں ہی پائے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ احتجاج ہوتا رہا ہے بعد میں کہ میں نفس رسول ہوں میں پیغمبر کی جان کے میار پر ہوں آغا صاحب دو منٹ رہ گئے دو منٹ رہ گئے دو منٹ رہ گئے بسم اللہ ٹھیک ہے تو بہرحال تو بہرحال وہ لانت گئی کہاں ہاں لانت آغا صاحب تب برستی نے جب وہ مبائلہ کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں نہیں نہیں برستی برستی نہیں بھی برستی تو تیہ ہو گیا تھا کہ یہ برستے کی اب جو بھی سب نے آگا ہے وہ لانت کی ایک جھلک جو ہے اس وقت برسی ہے جب حارس بن نومان فہری آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نمازیں پڑھو ہم نے پڑھی آپ نے کہا روزہ رکھو ہم نے رکھا آپ نے کہا حج کرو حج کیا اور اب آپ جاتے جاتے اپنے چچازاد بھائی کو ہماری گردنوں پر سوار کیے جا رہے ہیں کیا یہ عید کی غدیر کا یہ غدیر کا جو پیغام ہے کیا آپ نے اپنی طرف سے دیا ہے یہ اللہ نے کہا تو رسول پاک نے فرمایا اس معبود کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں بیوی جان ہے میں نے اللہ کے حکم سے یہ حکم پہنچایا تو اس نے یہ کہتا ہوا رسول پاک سے ایک طرف ہوتا گیا اپنی اونشنی کی طرف اور کہہ رہا ہے اے اللہ اگر یہ حق ہے اور تیری جانب سے ہے تو ہم پر پتھروں کی بارج برسا تو اس وقت جو ہے ایک پتھر آیا اس خبیص کے سرسپے لگا اور اس کے مقص سے خارج ہو گیا اور وہیں وہ فنار ہو گیا اور قرآن مجید نے کہا سَعَلَىٰ سَائِلُن بِعَذَابٍ وَاكِهِ لِلْقَافِرِينَ عَلَيْهِ صَلَّهُ دَعْفِرِ کہ ایک سائل نے عذاب کا سوال کیا اور کافرین کو عذاب سے بجانے والا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا جس نے کھل کر عذاب مانگا تھا اس کو مل گیا تو یہ تو بڑی خوافدہ ہے یہ تو بڑی خوفناک بات ہے کہ وہ لانت رکیدی ہے وہ عذاب رکا جو سامنے آئے گا اس کا وہ منتظر ہے کہ اس کی آہو بغت ٹھیک سے کرے جو بھی علیہ ویت علیہ وسلم کے سامنے ہیں ہم انتہائی مشکور ممنون ہیں اللہ حضرت سید فیدا حسیند بخاری صاحب آنکھ کے ہم انتہائی مشکور ممنون ہیں خبلہ حضرت اسلام رضا حضرت سیدی صاحب آپ کے اسلام آنکھ سے آپ شامل ہوئے انتہائی مشکور ممنون ہیں ہمارے پروگرام کے ٹائم ناصف ختم ہو گیا تھوڑا سا ایکسیڈ کر گئے اور انشاءاللہ کیونکہ یہ بیک ٹو بیک ٹرانسویشن مبائلہ کے اوپر جاری بساری ہیں ہمارا وقت جہاں تک وہ ختم ہو گیا ابھی آپ مزید لائف ٹرانسویشنز دیکھتے رہیں گے ہمارے اور آپ کی محلقات کل یوکے ٹائم سے سوہ پانچ بجے ہوگی اور کل پھر ہم مبائلہ کے اس تاریخی قرآنی واقعی کے اوپر جو اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے گفتو کریں گے اجازت دیجئے سلامت علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ